او دیس میرے تو جیتا رہے دن شہر کے بچے بالے ایک لال ہوا بلدان تو کیا سو لال تیرے رکھوانے ہیں تیری مٹی میں مل جاواں گل بن کے میں کھل جاواں اتنی سی ہے دل کی عارض سو ہیلو ابریون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں نام دیپک اور آپ سے بھی کو سواگت ہے دیپک رافی ہندی یوٹیوب چینل پہ سو آئی ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور اچھے بلینڈر کو یوز کر رہے ہوں گے اور نئی نی چیزیں کر رہے ہوں گے سب سے بہتر ہم آپ سب کو جتنہی میرے پیارے بڑے سبسکرائبر ہیں سب کو میں بولنا چاہتا ہوں سوطنطا دیواز کی آپ کو ہر دیکھ شب کامنا ہے ایسی اپنی زندگی آزادی سے جیتے رہیں اور دوسروں کو بھی آزادی سے جیندے اوکے گائز سو آج اس سوطنطا دیواز کے موقع پہ سو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کو تھوڑا پراؤڈ فیل کرائے جائے اور اپنے جو انڈین فلیگ ہے اس کو ہم یہاں پہ ایک انیمیٹ کریں تھوڑا سا بنائیں اور آپ کو بتائیں کی کیسے ہم انڈین فلیگ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس میں انیمیشن کریٹ کر سکتے ہیں بسکلی تو چلیے اسی ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پر پہلے آپ نے ویڈیو سٹارڈنگ میں دیکھ لیا ہوگا پر پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کی کیسا ہمارا یہ ویڈیو پورٹ پہ لگتا ہے تو لیٹس سیٹ ونس مور او دیس میں تو جیتا رے تون شہر کے بچے بالے ایک لال ہوا بلدان تو کیا سو لال تیرے رکھ والے ہیں اوکے گائز اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں ہم یہاں پہ انڈین فلاگ کا انیمیشن کریٹ کریں گے اور جسے آپ دیکھ سکتے کہ پیچھے ہمارے کلاوڈ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مووڈ ہو رہے ہیں تو اس سے لگ رہا کہ ہمارا جو فلاگ وہ روٹیٹ کرنا ہے بات فلاگ تو اپنی جگہ پہ یہ ہے ہماری ایز دی آرہی ہے وہ ہم نے روٹیٹ کریے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں سب چیزوں کے بارے میں یہاں پہ ہم بات کریں گے so make sure کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے ہم اپن کرتے ہیں نیو پریجک فائل چلیے شروع کرتے ہیں اس کو میں نے ڈان سیف کر رہا ہوں اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس کیوپ کو ڈیلیٹ کریں گے and press کر کے میں یہاں پہ شورٹکٹ ویر کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے چیزے دیکھ جائے میں کونسی کیز یہاں پہ پریس کر رہا ہوں چلیے تو سب سے پہلے میں جاؤں گا اپنے فرنٹ ویو میں اور یہاں پہ میں ایڈ کرنے والا ہوں ایک سیلنڈر یہاں میں نے ایک سیلنڈر ایڈ کرا اور میں نے اس کی پراپٹی کو اپن کیا اور سب سے پہلے میں جو اس کا ریڈیس ہے اس کو میں کرنے والا ہوں ہلکا سا ڈاؤن ایتنا ریڈیس میری کو ٹھیک لگ رہا ہے یہاں پہ ہم تھوڑا اور کم کر سکتے ہیں ایت رکھ لیتے ہیں یہ صحیح لگ رہا ہے اور اس کی جو دیپھ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں پانچ میرے ساب سے ٹھیک ہے یہ صحیح لگ رہی ہے اس کے بعد میں کیا کرنے والا ہوں یہاں پہ ایک ایڈ کروں گا پلین اور اس کی جو پراپٹی پہ جا کے یہاں پہ جو الائن ہے اسا ہیچ چینج کروں گا اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو ہلکا سا سکیل کروں گا کیونکہ جو ہمارے انڈین فلیگ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ریکٹینگولر ہوتا ہے آپ لوگ کو پتائیے چھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا سا سکیل کیا اور سکیل کرنے کے بعد میک شور کیا آپ سکیل اپلائی کر رہے ہیں پرسین دی کنٹرول ا اس سے کیا ہوگا جب آپ اس پہ فلیگ کا جو ٹیکشل لگائیں گے تو وہ بیسیکلی سٹریچ نہیں ہوگا اور اس کا جو کوڈینٹ ہے وہ اس پہ اچھی سے بیٹھ جائیں گے چھیک ہے ہاں اب یہ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے اوکے اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کے ایڈیٹ موڈ میں جاؤں گا اور رائٹ کلک کر کے اس کو میں سبڈیویڈ کروں گا بسیکلی ٹھیک ہے میں اس کو کم سے کم بیس بار یہاں پہ سبڈیویڈ کر دیتا ہوں ای تینک اتنا سبڈیویزن کافی ہے فیلال سٹارڈن کے لیے اوکے اس کے بعد میں آپ اپنا ایکس ری موڈ اینیوڈ کروں گا اور جو ہی لاس کے جو وڈیویڈ کروں گا اور جاؤں گا اپنی object data property section پہ اور یہاں پہ میں کلک کروں گا plus icon پہ اپنی وڈیویڈ پہ اور یہاں پہ کلک کر دوں گا assign these vertices بسیکلی وڈیویڈ کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میرے چینل پہ ہے آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی کیا value ہوتی ہے وڈیویڈ کے وڈیویڈ کر سکتے ہیں تو جن لوگ نے بھی وڈیو نہیں دیکھو جائیے اس وڈیو پہلے آپ دیکھیں تو آپ کو exactly سمجھ میں آ جائیں کہ ہم کیوں وڈیو کو assign کرتے ہیں اور وڈیو کا کیا role ہوتا ہے ملہ بلینڈر میں بسیکلی ضرور آپ اس وڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس وڈیو کا جو concept ہو اچھے سے clear ہو جائے گا چلیے فیلال اس وڈیو میں آگے بڑھتے ہیں فیلال میں نے اس کو assign کر دیا یہاں پہ اس کے بعد میں نے ابھی tab پرس کر کے باہر آ چکا ہوں اپنے edit mode سے ویسے تو ہمارا almost flag یہاں پہ radio ہو چکا ہے پر stick پہ تھوڑا سا ہم ڈیٹیلنگ اور دیتے ہیں میں کیا کروں گا اس stick کو select کروں گا اور سب سے پہلے اپنے x-ray mode جو اس کو switch off کر لیں گے اور اس کے edit mode میں جائیں گے اور اس کا جو top purchases ہیں اس کو select کر لیں گے اس کے بعد میں پرس کروں گا e z اور اس کے بعد میں اس کو ہلکا سا کروں گا scale کچھ ایسے دوبارہ پرس کروں گا e z اس کو ہلکا سا ایسا کروں گا دوبارہ اس کو scale کروں گا کچھ ایسے پھر دوبارہ پرس کروں گا e z اور ہلکا سا ایسے scale کیا دوبارہ میں اندر کو scale کروں گا کچھ ایسے اور دوبارہ کروں گا e z اس کو ہلکا سا ایسے کر دیا that's it right click کروں گا shade smooth کر دوں گا اور یہاں سے normal بجا کے auto smooth کو enable کر دوں گا فیلال ابھی اتنی detailing کافی ہے and now اب ہم کیا کرنے والے ہم select کروں گا اپنے flag کو flag کو select کرنے کے بعد میں جاؤں گا اپنے physics tab میں basically یہ ہمارے یہاں پہ physics tab ہے یہاں پہ جاتے ہیں میں سب سے پہلے click کروں گا اس cloth پہ اور جیسے میں اس cloth پہ click کروں گا تو یہاں دیکھیں آپ کا cloth کا پورا ایک پورا section یاں پہ enable ہو جائے گا and ایک چیز میں guys میں آپ لوگ کو اور update کر دیتا ہوں ابھی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں جب physics کی تو so physics کے جتنے بھی tab یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے اوپر dedicated videos آنے والی ہیں ٹھیک ہے آگامی کچھ مہینوں میں سو آپ بس میری ساتھ جوڑے رہے ہیں اور اپنے پیار ایسی بنائے رکھیں ابھی ہو سکتا ہی کہ اگست اور سیپٹمبر کا منت تھوڑا videos کام آئے because due to some personal works ہیں ٹھیک ہے کچھ کام ہو رہے ہیں اس ویڈیوز تھوڑے کام آ رہی ہیں تو پریز تھوڑا سب support بنائے رکھیں and میں آپ کو promise کرتا ہوں کہ سیپٹمبر کے بعد جو اکٹوبر کا منت ہوگا اس منت میں کافی زیادہ videos آنے والی ہیں and جو ہمارا physics کا tab ہے ہر ایک کے اوپر ایک dedicated videos آئیں گے پورا physics میں آپ کو اچھے سمجھا دوں گا کیسے physics ہمارا کام کرتا ہے blender میں so تب تک کے لئے آپ میں یہ چینل کو subscribe رکھیں اور ضرور گھنٹے والے بیل کو دوا کر رکھیں so فیلال اس ویڈیو پر واپس آتے ہیں اور جیسے کہ میں آپ سے بولتا ہوں جیسے آپ cloth پر click کریں گے تو آپ کو بہت سارا یہاں پر settings دیکھیں گے جو کہ آپ کو بالکل نہیں کرنی ہے آپ کو scroll down کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں shape کا option آپ کو دیکھیں گے آپ کو اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں pin group اب ان pin group آپ کو کیا کرنا ہے جو اپنے vertex group وہاں پر assign کیے تھے اس کو یہاں سے select کر لینا ہے اپ basically میں نے pin group کیوں select کیا پہلے میں آپ کو اس کا reason بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر میں اس pin group کو نہ select کروں اور اگر میں اپنا animation play کروں تو دیکھیں یہ کیسے نیچے کو گر گیا پورا دیکھ رہے ہیں آپ جو ہمارا plane ہے basically وہ نیچے کو گر گیا ہے and جیسی میں اس پر pin group assign کر دوں گا تو basically کیا ہوگا کہ اب یہ نیچے کو نہیں گرے گا اب یہ صرف وہیں سے ایسے hang ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں ایسے hang ہو گیا and ایک چیز یہاں پر آپ اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ hang تو ہو گیا ہے پر یہ جو ہمارے stick ہے یہ اس پر بھی basically کیا ہو گیا ہے اس کے اندر سے نکل جارہا دیکھیں اس کے اندر سے گھس جارہا ہے اور آرپار ہو جارہا ہے اس stick کے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس stick کو بھی select کریں اور یہاں پر آپ ایڈ کر دے collusion تو جیسے آپ collusion ایڈ کریں گے تو دیکھیں اب یہ اس پر یہ نہیں ٹکر آئے گا دیکھیں اب یہ اس پر نہیں ٹکر آ رہا اب اس کے آرپار نہیں جارہا پہ یہاں پر آپ نے ایک چیز اور notice کر رہا ہے اس کے آرپار تو یہ نہیں جارہا پہ یہ خود سے ہی collide ہو جارہا یہ خود کے اندر ہی دیکھو گھس جا رہا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے یہ دیکھئے خود کے اندر ہی گھوزہ رہا ہے یہ دیکھئے اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا آپ کو سیلک کرنا اسے اور دوبارہ سکرول ڈاؤن کرنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک collusion کا ہمارا tab آتا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایک option ہوگا self collusion جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں اب یہ self collusion بھی کرے گا خود پہ بھی ایک اندر سے انٹرسیکٹ نہیں ہوگا اب اپنے اندر یہ نہیں گھسے گا دیکھئے اب یہ نہیں گھسرا اپنے اندر ٹھیک ہے سب سے اول میں کیا کرتا ہوں اس کو select کرتا ہوں right clicker کے shade smooth کرتا ہوں داکہ آپ کو better یہاں پہ view دیکھ سکے تو دیکھیں اب اپنے اندر بھی یہاں پہ یہ انٹرسیکٹ نہیں ہو رہا ہے اور کافی اچھے سے دیکھیں ہمارے جو flag ہے وہ یہاں پہ اچھے سے hang ہو رہا ہے نہ وہ stick کے آر پر جا رہا ہے نہ وہ خود کے اندر that looks nice اب basically کیا ہے یہاں پہ یہ animation تو پورا ہو گیا آپ کو چاہیے آپ کو flag ہے وہ basically لہرائی جیسے ہمارا ترنگا لہراتا ہے اور ویسے تو لہرانا ہی چاہیے ہمیسا چک ہے جیسے لہراتا ہے ویسے ہی ہم اس کو کیسے بنائیں تو اس کے لئے اب وہ کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو یہاں پہ ایک اور physics کا basically ایک option یہاں پہ add کرنا ہوگا tool add کرنا ہوگا اس کا نام ہے ہمارا wind because بینہ ہوا کے تو کچھ اڑتا ہے نہیں تو ہم یہاں پہ add کرنے والا ہے wind تو wind add کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے shift a plus کریں گے دوبارہ سے اور جائیں گے اپنے force field کے section پہ یہاں پہ add کریں گے wind تو دیکھیں جیسے آپ wind add کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں circle kind of یہاں پہ ایک چیز دکھ رہی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اس کو ایسے drag کرنا ہے اور یہاں لائیے یہاں لائیے اس کو ایسے نیچے اور اس کو آپ ہلکا سا روٹیٹ کر دیں اس کے side کو یہ دیکھیں اس کو سلک کر کے رکھیں اور اس کے property پہ جائیں اور یہاں پہ جو strength ہے اس کو almost میں بتا رہا ہوں 1500 کے آس پاس آپ کر دیں کیونکہ جتنی آپ زیادہ strength رکھو گے اتنی اچھی یہاں پہ wind سے produce ہوگی اور اتنا اچھا ہمارا ہے جو یہ basically flag وہ لہر آئے گا تو میں نے 1500 strength دیا اب دیکھتے ہیں basically ہوتا کیا ہے ایک animation play کر کے دیکھتے ہیں اور let's see کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے میں animation play کرتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ flag کافی خوبصور طریقے سے یہاں پہ لہر آ رہا ہے جیسے کہ ہم کو چاہیے تھا اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ایک چیز اور کر سکتے ہیں آپ اس کو select کریں modify section میں جائیں اور یہاں پہ آپ add کر سکتے ہیں subdivision surface modifier جس سے کیا ہوگا جو cloth کے folds ہیں وہ اور زیادہ prominent and detailed ہو جائیں گے جس سے آپ کو دیکھیں flag کافی سندر دیکھے گا یہ دیکھیں very nice okay یہ تو بات ہوگی کیسے آپ flag کو لہرہ سکتے ہیں اور کیسے آپ flag کی modeling کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا یہ کہہ سکتے ہیں کہ portion پورا done ہو چکا ہے ہمارا جو flag وہ اچھے سے لہرہ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو flag ہے وہ اچھے سے لہرہ رہا ہے اور basically اور جو modeling ہے وہ بھی almost done ہو چکے ہیں اب ہم کو اس پہ add کرنا ہے basically flag کا texture تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے switch کریں گے اپنے material preview میں and texture کے لئے guys آپ internet سے یہاں پہ search کریں indian flag اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو almost بہت ساری flag دیکھ جائیں گے so میں نے basically یہ والا flag use کر رہا ہے آپ بھی یہ والا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ search کریں indian flag آپ کو سب سے first میں یہ والا flag یہاں پہ دیکھ جائے گا let's do it اب اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے basically وہ دیکھتے ہیں دیکھیں جیسے آپ نے وہ image کو ڈاؤنلوڈ کر لیا آپ جائیں گے اپنے شیڈنگ tab میں basically اور یہاں پہ new basically tap یا material add کر لیں گے اس کے بعد میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں اپنے file manager میں اور یہاں پہ basically میں اس flag کو یہاں پہ drag & drop کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں کیا کروں گا اس color کو basically just base color پہ سے لگا دوں گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی صحیح طریقے سے یہاں پہ یہ flag لگ چکا ہے okay and اب آپ کو یہاں پہ زیادہ ub editing کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو unwrap کرنے کی ضرورت ہے just آپ نے یہ plug کر رہا اور آپ کا دیکھیں texture خوبصورت سے اس پہ آ چکا ہے just آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اس کو select کرنا ہے اور یہاں پہ ایک new material بنانا ہے اور اس کو basically کیا کرنا ہے اس کا metallic اس کو increase کر دیں اور اس کا roughness اس کو تھوڑا سا کم کر دیں دیکھیں یہ کافی steel kind of یہاں پہ بن جائے گا ہمارا road ہے basically stick اسے ٹھیک ہے اب آپ واپس آ دیں اپنی اس viewput پہ اور آپ سب سے پہلے slide کو ہٹا دیں کیونکہ ہم یہاں پہ use کرنے والے sdr اور یہاں پہ آپ ایک اچھا سا angle set کر لیں basically مجھے تو یہ والا angle کافی best لگتا ہے تو میں کیا کروں گا ctrl alt 0 اسی کو میں اپنا final angle بنا لوں گا and یہاں پہ میں view میں جا کے اپنا camera کو unlock کر کے تھوڑا سا اس کو set کر لوں گا کچھ ایسے nice ٹھیک ہے تو یہ بار دوبارہ animation play کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے تو دیکھیں کافی خوبصورت یہاں پہ ہمارا یہ flag لگ رہا ہے پر اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہمارا جو flag ہے وہ کافی shine کر رہا ہے ٹھیک ہے because وہ کپڑے کا ہوتا ہے وہ اتنا shine تو نہیں کرتا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے دوبارہ material preview میں اور جس کے roughness اس کو تھوڑا increase کر دیں اور جو specular ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ down کر سکتے ہیں کچھ ایسے دیکھیں اب یہ تھوڑا صحیح لگ رہا ہے پہلے سے یہ دیکھیں nice اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں ٹھیک ہے appealing ہے now اب آپ کو کیا کرنا ہے basically سب سے پہلے سو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ ایک sdr a add کر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پتا کیا sdr a add کرتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس ویڈیو میں آپ کو each and everything بتا رہا ہے کیسے sdr a add کرتے ہیں پہ پھر بھی میں تھوڑا سا ایک overview دے دیتا ہوں آپ کیسے sdr a add کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا اپنے world property پہ ان world properties پہ آپ کو کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں background لکھا رہا ہے ٹھیک ہے background پہ آپ دیکھیں color لکھا رہا ہے color پہ یہاں پہ point بنا رہا ہے yellow color پہ اس پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے کیا environment texture بیسے کہاں لکھا ہے environment texture بیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو وہ sdr a اس کو open کرنا جہاں بھی آپ نے sdr a ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے آپ کے system میں ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ method use نہیں کر رہا کیونکہ ابھی sdr a ڈاؤنلوڈ کریں نہیں ہے تو میں ctrl z کر رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ already ایک add-on ہے جس کے دوروں sdr a بینہ کسی manual طریقے سے لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ just click کروں گا دیکھیں میرے scene میں اچھی گھا سی sdr a یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں basically یہاں سے اچھی سی sdr a choose کر لیتا ہوں so i think مجھے یہ والی sdr a صحیح لگ رہی ہے کیونکہ اس میں بازل کافی اچھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کروں گا میں جاؤں گا اپنے shading panel میں ٹھیک ہے اگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ animation play کروں گا تو آپ دیکھیں میرا flag تو یہاں پہ animate ہو رہا ہے پر جو میری sky basically وہ یہاں پہ animate نہیں ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری sky وہ بھی animate ہو تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو جانا اپنی shading panel میں اور shading panel میں جا کے tab اس کو change کرنا ہے as a world جیسے آپ world change کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ settings ہیں کچھ ایسے یہاں پہ دیکھیں settings دکھ رہی ہے جو کہ ابھی walking نہیں ہے تو ہم کو کرنا کیا میں اس کو ہٹا رہا ہوں اس کو بھی ہٹا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو select کروں گا پرس کروں گا ctrl T تو یہاں دیکھیں ہمارا ایک mapping node یہاں پہ لگ جائے گا اب mapping node میں آپ دیکھیں جیسے میں یہاں پہ جاتا ہوں اپنے camera angle میں اور دیکھیں جیسے میں اس کو rotate کرتا ہوں basically یہاں سے دیکھیں ہمارا جو یہ basically جو sky ہے وہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے یہاں پہ rotate ہو رہی ہے ٹھیک ہے پر سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا scale کرنا چاہتا ہوں تو 0.5 i think یہ اچھا لگے گا میں اس کو scale کر رہا ہوں yeah i think اتنا scale up ٹھیک ہے تھا کہ ہمارے جو sky ہے وہ تھوڑا اچھا دیکھیں okay scale کرنے کے بعد آپ کو اب کرنا کیا ہے آپ کو just یہاں پہ اس میں change کر دینا ہے اس والے panel کو as a timeline panel ٹھیک ہے تو ہمارا یہ timeline panel ہو چکے ہے and ہم کو آنے سب سے first frame پہ اور first frame پہ آنے کے بعد آپ کو z والی location ہے اس کو پہلے 0 کر لیں اور یہاں پہ آپ press کریں i اور جیسے آپ i press کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ ایک key frame لگ چکا ہے اب آپ کو کہاں جانے ہے سب سے end والے frame میں 260 degree یہاں پہ rotate کر دیتا ہوں اور دوبارے اس پہ press کروں گا i تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں جاؤں گا اور ایک کام اور کر دیتے ہیں کی جو ہمارا یہ ہے اس کو select کرتے ہیں کیمرے کو اور یہاں پہ جو ہمارا viewport display ہے اس کا جو pass out ہے اس کو ہم ایسے 0 کر دیتے ہیں تاکہ ہم اچھے سے پورا scene میں سب اپنا flag ہی دیکھ پائیں چیک ہے آپ دیکھیں جیسے میں آپ پہ animation play کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کی ہمارا flag بھی لہرہ آ رہا ہے اور ہمارا جو یہ بیسے جو بیسیکلی بیگراؤنڈ ہے وہ بھی بیسیکلی چل رہا ہے ٹھیک ہے پر یہاں پہ ایک دکت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پیچھے جو ہمارا scene بیسیکلی وہ کافی زیادہ فاسٹ چل رہا ہے مطلب اتنا فاسٹ ہمیں چاہیے نہیں تو ہم کیا کریں گے تمہارا شیڈنگ بنان میں جائیں گے اور یہاں پہ جائیں گے end والے فریم میں بیسیکلی ٹھیک ہے جہاں پہ ہم نے 360 کر رہا ہے اس کو ہم کریں گے 180 اور دوبارہ یہاں پریس کریں گے i ٹھیک ہے اور اس کو میں کروں گا 0.1 0.1 0.1 I think اب یہ ٹھیک لگ رہا ہے let's do it دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تمہارا چیک کرتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں کافی صحیح ہمارا پیچھے بادل بھی چل رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فلائک بھی کافی اچھے طریقے یہاں پہ لہر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ ایک چیز اور نوڈرس کروں گے آپ نے جو ہماری ویڈیو ہے بیسیکلی ہماری انیمیشن ہے وہ سٹارڈنگ میں سلو ہے پھر وہ فاسٹ ہو رہا ہے پھر وہ سلو ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے اور جیسے آپ ٹی پرس کریں گے تو آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ لینئر اور جیسے آپ لینئر پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کا انیمیشن کانسٹین چلے گا نہ وہ کام ہوگا نہ زیادہ ہوگا ایک ہی سپیڈ سے آپ کا انیمیشن ہے وہاں پہ دیکھیں فاسٹ کلاس یہاں پہ چلے گا اوکے گائز اوکے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کچھ آپ کریٹ کر سکتے ہیں اینڈین فلیکس کچھ بھی آپ کو جو سای فلیک پہ کر آپ کو کریٹ کرنا ہے تو آپ بلینڈر میں کافی ایزی طریقہ یہ فلیک کرنے کا آپ کو زیادہ بیکنگ کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے آپ کو جسٹ ایسے فلیک آپ کو جسٹ کھالی اسے فیزیکس لگانا ہے بیسیکلی کلوٹ لگانا ہے اس کے لئے آپ کو جو فلیک ہے یہاں پہ ریڈی ہو جائے گا اوکے گائز اوکے گائز سو جنتا دیواز کی ہاردک شب کامنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا دھیان رکھے اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھیں بائی بائی stay home guys